اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوب آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے آر مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر ابھی صبح صبح کا ٹائم تھا اور جیسا کہ پاکستان آنے کے بعد میرے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے تقریباً ون منت لگ جاتا ہے مجھے ایڈجسٹ ہونے میں رات میں نین نہیں آتی ہے ساری رات مطلب میں جاگتی ہوں اور صبح سات آٹھ وجہ ناشتہ کرنے کے بعد سوتی ہوں اور جب بھی میں پاکستان آتی ہوں تو میری ر روٹین اسی طرح سے ہی رہتی ہے اور جب میری ماما زندہ تھی تو ہمیشہ اسی طرح سے ماما پاپا صبح فجر میں اٹھا کرتے تھے اور میری روٹین ہی اتنے وجہ اٹھنے کی ہوتی تھی پھر ہم تینوں مل کے ناشتہ کیا کرتے تھے اور وہ ناشتہ سپیشل میرے پاپا بنائے کرتے تھے ماما کے لیے اور میرے لیے لیکن ابھی کیونکہ میری ماما نہیں ہے تو روٹین ابھی بھی سیم ہے میرے پاپا صبح ناشتہ بناتے ہیں میرے لیے یا بزار سے کچھ لے کر آتے ہیں مطلب صبح میری ٹریے سجا کے اور میرے پاپا جو ہے مجھے بیٹ پہ مطلب لا کے دیتے ہیں اور پھر ہم رکھ جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں اور میں بہت زیادہ فورس کرتی ہوں کہ میں خود بناوں گی لیکن میرے پاپا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جتنا ٹائم تم پاکستان میں ہو تمہیں ناشتہ جو ہوں میں خود ہی بنا کے دوں گا اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد بہت ساری میں اور پاپا بیٹ کے باتیں کیا کرتے ہیں اور پہلے جو تھی میری ماما بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ایڈ ہوا کرتی تھی باقی سب لیٹ اٹھتے ہیں لیکن میں نے بتایا ہے میری پرابلم یہ ہے مجھے رات میں جو ہے وہ نین نہیں آتی ہے اور دن میں جو ہے وہ میں سوتی ہوں تو خیر یہاں پر یہ میری چھوٹی کیوٹو پیاری سی بہن نے جو ہے مجھے بہت پیارا سا پریزنٹ دیا تھا وہ میرے لیے یہ سوٹ بائی کیا تھا اس نے اور جیسے ہی میں آئی تو اس نے مجھے کھول کے دکھایا کہ یہ والا سوٹ جو ہے وہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے اور ہمیشہ وہ اسی طرح سے کرتی ہے میری بھابی بھی اور میری سسٹرز بھی دونوں جب بھی میں پاکستان آتی ہوں تو وہ اس طرح سے مجھے بڑے پیارے پیارے سے جو ہے نا پریزنٹ دیتی ہیں میں ان کو پریزنٹ دیتی ہوں اور وہ جو ہے وہ مجھے بھی دیتی ہیں حالانکہ مجھے تو نہ بھی دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ مجھے جو ہے ضرور دیتی ہیں اور یہ سوٹ مجھے بہت ہی زیادہ پریٹی لگا اور یہ جو کلیپ ہے یہ ویری نیکسٹی کا ہے اگلے دن صبح میں سبھی یہاں پر ہی تھے تو پھر یہاں پر سبھی نے ج جو ہے اپنی اپنی شاپنگ یہ لوگ سب ایک ساتھ میں ہی کرنے گئے تھے کیونکہ یہ لوگ دو دن پہلے سے ہی ہمارے گھر جو ہے وہ آ گئے تھے اور شاپنگ وغیرہ جو ہے وہ کر رہے تھے تو اس نے یہ جو ہے وہ سوٹ میرا پرچیز کیا اس کے بعد یہ یہاں پر رات کا ولوگ تھا اور یہاں پر ایک بہت ہی سپیشل پرسن جو ہے اس نے مجھے بہت ہی پیارا اور یہ میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھا سا جو ہے میرے جیجو نے جو ہے مجھے بہت ہی پریٹی سا جو ہے یہ سپرائز گفت دیا جس میں انہوں نے بہت ہی پیارا سا یہ نوٹ لکھا ہوا تھا ویلکم شیری اپی کا جو ہے وہ یہاں پر کیک تھا اور یہ کیک اتنا زیادہ جو ہے وہ مزے کا تھا ساتھ میں انہوں نے مجھے بکیز دیے اور بہت ہی پیاری پیاری جو ہے وہ چیزیں دیں اور میرا دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور اگر آپ میرا یہ آج کا ولوگ دیکھ رہے ہیں تو ونس اگین تھانکیو سو مچ میں ریلی میں بہت ہی زیادہ جو ہوں وہ س اچھا لگا اور ساتھ میں وہ بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت سا یہ جو گفت ہے یہ بھی لے کر آئے تھے اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ سپیشل تھا اور وہ بہت زیادہ اچھے ہیں اور اللہ پاک ان کو ہمارے ساتھ اسی طرح سے بہت زیادہ اچھا رکھے اور بد نظر سے جو ہے وہ بچائے لیکن بہت اچھے انسان ہیں وہ اور اس کے بعد یہاں پر ٹیریس پر ہی بیٹھ کر ہم سب نے کیک کٹ کیا اور کھانا وغیرہ کھایا بہت اچھا لگا اور بہت اچ اچھا لگتا ہے جب آپ اپنوں سے جو ہے وہ اس طرح سے ملتے ہیں ہمارے گھر میں تو اسی طرح ون بائی ون جو ہے وہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کبھی کوئی آ رہے کبھی کوئی آ رہے ہمارے گھر میں ایسا سسٹم ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو سب اس کو پہلے ملنے کے لیے آتے ہیں اور بعد میں اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے یعنی کہ میں جو ہوں پھر ان کی طرف جو ہوں میں جاتی ہوں تو ابھی سب سے پہلے جو ہیں وہ مجھ سے م ملنے کے لیے مطلب میری فیملی کے علاوہ میری چاچو لوگ جو ہے وہ میری فیملی ہی ہے وہ سب لوگ تو یہاں پر ہی تھے ایک دو دن کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اب وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ابھی بس یہ باپیس آ رہے تھے اور رات کے ٹائم جو ہے حالکہ ہم لوگوں نے کھانا جی جو آئے تھے تو بڑا اچھا اور مزیدار سا کھانا بنایا تھا لیکن وہ شاید ویڈیو بنانا جو ہے وہ میں بھول گئی تھی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ کل وال اور جو ہے اور بھولئے بھول تھے لیکن وہ کمس پر نہیں سکتا ہے اور جو ہے وہ فورس پولی پہنے کر ٹھ پہنتا ہوں تقریباً ایک کا جو ہےس دیوی حرق بنانا جو ہے وہ دل نہیں کرنے بلکہ بس کہتے ہیں کہ بھوک بھی نہیں مطلب لگتی اور میریفنگر آتی جو ہے وہ کباب جو ہے وہ لے آیا تھا اور ساتھ میں ایپنگ ڈیا آیا تھا ، آؤں کے ذات کا خلق ہوس کرنے yes تو بس تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا میں نے ٹیسٹ جو ہے وہ کر لی تھی تو خیر یہاں پر آنے کے بعد ایک پرابلم یہ رہتی ہے کہ سب ہی جو ہے وہ گھر والے دو بجے حد سو جاتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ ساری رات نیند نہیں آتی ہے اور ابھی بھائی باہر ہی گیا میں تھا اور وہ آتے ہوئے دو بجے تقریباً جو ہے یہ فالودہ لے آیا تھا میرے لیے اور ابھی یہاں پر رات کے تین بجنے والے ہیں اور میرے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے وہ دن نکلے اور میں بس یہاں پر لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہسپنٹ سے جو ہے وہ میں بات کر لیتی ہوں اور بس یہاں پر ہی مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں آتی ہے اور صبح کے پانچ چھے بجے پاپا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہوں میں سوتی ہوں خیر یہاں پر ابھی رات کے تین بجے میں فالودہ انجوائی کروں گی اور ابھی یہاں پر نیکسٹ جو ہے وہ ہو جکا تھا اور یہاں پر ابھی میں شاور بغیرہ لے کے فریش ہوئی تھی اور آپ سب لوگوں کو میرا ہیئر کلر اور ہیئر کٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی تھی تو خیر ابھی ہم لوگ تھوڑا سا فریش ہوئے تھے اور میں نے کہا کہ بچوں کو لے کے جو ہے وہ کہیں باہر جاتے ہیں کیونکہ جب سے رائن آیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے وہ یو ایسے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چوزی تھا کھانے پینے کے لیے صرف آرسپ مکڈونلز ہی کھاتا تھا لیکن وہاں پر تو یہ تھا کہ مکڈونلز میں حلال آپشن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی لیکن یہاں پر جو ہے حلال آپشن میں جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں تھی تو میں نے کہا چلو اس کو یہاں کا جو ہے وہ مکڈونلز سورا سا ٹرائے کرواتے ہیں اور میں خود بھی یہاں کا جو ہوں وہ میک آرابین کھانے کے لیے بہت زیادہ ترس رہی تھی کیونکہ یو ایسے میں تو یہ نہیں ملتا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میک ڈانلڈز اور میں نے کہا لاہور کی پاکستان کی گلیاں سڑکے یہ سب کچھ پر آپ لوگوں کو ضرور میں دکھا ہوں کیونکہ بہت ساری میری سسٹرز ہیں جو یو ایسے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے پاکستان کو دیکھنا اور مجھے تو خود بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں اس کو مزید یادگار بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں شیئر اور جب آپ دو سال کے بعد یا ایک دو سال کے بعد پاکستان آتے ہیں پھر بہت ساری چیزیں آپ کو جفرن جو ہیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں بہت ساری جگہیں چینج ہو چکی ہوتی ہیں اور مجھے بھی ابھی راستوں کی کچھ اتنی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پر ساری جو روڈز ہیں وہ بھی چینج ہو چکی ہیں اور یہ جو میکڈونلز ہے یہ یہاں پر تو ہم بچپن سے جو ہے وہ آیا کرتے تھے لیکن ابھی جو ہے یہ میکڈونلز بھی چینج ہو گیا ہے مطلب کافی کچھ جو ہے وہ مجھے چینج لگ رہا تھا اور میں بہت حیران ہو لی تھی کہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہو جاتی ہے جیسے میری لائف بھی ابھی میں آئی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوں اور پہلے جب شادی سے پہلے اپنی کالیج فرنڈز کے ساتھ آیا کرتی تھی وہ ٹائم بہت مزے کا تھا اور اگر میری سبھی کالیج فرنڈز جو ہے وہ اس باہت کو دیکھ رہے ہیں تو آئی ریلی مسی ہو یہاں پر آ کر مجھے وہ پرانا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یاد آیا اور خیر یہاں پر جو میکڈونلز آ اس کی بھی ساری لک جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی میں اپنی ذہن میں وہ پرانا والا میکڈونلز سمجھ کے آئی تھی لیکن جب یہاں پر اندر آئے تو پرانے جیسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور بس تھوڑا سا میرا دل دکھی بھی ہوا کیونکہ وہ پرانے والے میکڈونلز میں جو ہے وہ ہماری مطلب یادیں تھی وہ کچھ اور ٹائم تھا لیکن ابھی جو آئے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پر جو ہے وہ کیا چیز ہے میری سسٹرز وغیرہ جو ہے وہ تو آتے رہتے ہیں تو انہیں پتا تھا وہ لوگ پھر مجھے بتا رہے تھے اب یہاں پر یہ سسٹرم ہو گیا یہ چیز ایسی ہو گئی ہے یہ چیز ویسی ہو گئی ہے اور خیر نائن کو یہاں پر جو ہے یہ والی ایمبلنس چاہیے تھی بلیو والی اور ان کے پاس یہ تھی نہیں اور یہاں پر اس بچے نے جو ہے وہ رپھر ڈال دیا تھا کہ مجھے یہی والی جو ہے وہ ایمبلنس چاہیے ہیں تو خیر اس کے لئے سپیشل جو ہے میں نے ڈیل بھی لی کہ اس میں جو ہے یہ ایمبلنس آ جائے گی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے خیر یہاں پر اس نے تو شور ڈال دیا اور وہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بہت زیادہ زدی سا ہے پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ یہی والی نکال کے دے دیں بے شک آپ مجھ سے جو ہے اس کے پیسے لے لیں حالانکہ یہ فری ہوتی ہے لیکن خیر وہ بہت زیادہ کائن تھی ان کے جو مینجر تھی تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے ہم اپنے ڈسپلی کی جو چیزیں ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ ران جو ہے وہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ اس کو نکال کے دے دی اور خیر یہاں پر میں آئی تھی میک ارائبین کھانے کے لیے اور یہاں پر جو ہے آج میک ارائبین بھی نہیں تھا اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تو پھر مجھے جو ہے یہ میک کرسپی ہی لینا پڑا لیکن یہاں پر آ کر چیزوں کے جو پرائزز ہیں وہ کافی زیادہ چینج ہو چکے ہیں اور مطلب یہ تھوڑی سی ہے آپ چیزیں لے تو مطلب پانچ ہزار تو آپ کا ایسے ہی جو ہے وہ لگ جاتا ہے حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا دھائی سو ڈالر کے آئی تنگ ڈیل ہوا کرتی تھی جب میں نے لازٹ ٹائم یہاں سے جو ہے وہ کھائی تھی لیکن ابھی جو ہے یہاں پر بھی پرائزز جو ہے وہ ہر جگہ کے جیسے کہ چینج ہو چکے ہیں اور جب آپ یو ایسے سے آتے ہیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ اردو ایک تو بولنا نہیں آتی ہے اور دوسرا سمجھنا بھی نہیں آتی ہے تو یہاں پر جو ہے بچوں کے ساتھ ایجسٹ ہونے کے لیے جو ہے نا یہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے رائن کو اردو نہیں آتی ہے بلکل بھی بولنا نہیں آتی ہے اور ظاہر ہے یہاں پر جو بچے ہوتے ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی ہے تو بس ابھی آئیسا ایسا یا تو یہ اردو جو ہے وہ سیکھ جائے گا یا تو بچے جو ہے وہ انگلیش سیکھ جائیں گے اور پھر جو ہے ان لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ فرنشپ ہوگی آتے ساتھ انہوں بچوں کے لیے بھی انوارمنٹ چینج ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ بس اپنی ماما کو ہی جو ہے وہ چپ کے بھی ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ بچے جو ہیں بس وہ بھی کچھ ان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن یہ کہ بچے بہت زیادہ خوش ہیں ایسا نہیں ہے جیسے بعض بچے ہوتے ہیں کہ پاکستان آ کے کچھ ایریٹیٹ ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ایسا ان کو کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکتا ہے اس کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اس کو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان بچوں کو بھی جو ہے وہ مجھے سمجھانا ہوتا ہے تو خیر جی اچھا سا یہاں پر فن ٹائم گزارنے کے بعد بچوں نے بھی کافے پلے کیا اور مجھے بھی اچھا لگا پاکستان آنے کے بعد یہ پہلی پلے سے جہاں پر جہاں میں گئی تھی اور اب انشاءاللہ تعالی کیونکہ شادی ہے بھائی کی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اب چلتا ہی رہے گا دیلی کے حساب سے اور بس ابھی ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر کیکس این بیکس پہ کیونکہ پاکستانی بسکٹس تو ہیں میرے فیوریٹ والے یہاں سے ہم وہ لینے کے لیے آئے تھے کیونکہ لیٹ نائٹ میں نے بتایا ہے میں تو جاگتی رہتی ہوں اور مجھے جو ہے پھر بھوک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیٹ نائٹ کا جو ہے وہ انتظام ہو رہا ہے خیر یہاں تک کہی تھا میرا آج کا ولوگ اور انشاءاللہ تعالی کل سے جو ہے اب ڈیلی پراپر ٹائم پر جو ہے ولوگ آیا کرے گا آپ نے سیم ٹائم پر روزانہ آنا ہے میرے چانل پر اور آپ کو جو نیو ویڈیو ہے وہ مل جائے گی اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہوگی پھر ملاقات ایک نئے ولوگ کے ساتھ بہت اچھے ولوگ کے ساتھ تب تک اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے اور میری فراملی کو رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد انشاءاللہ ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات ٹیک کیئر اللہ حافظ اور بائی بائی